ایک عمل بتاؤ آپ کو سنیں گے میں نے بہت پیارا عمل ہے اگر ہمارا کوئی رشتے دار اللہ کو پیارا ہو گیا بہت سارے ہوں گے کسی کے امی کسی کے اببہ کسی کے چچا کسی کے پھوپا ہاں کوئی رشتے دار اللہ کو پیارا ہو گیا اگر ہم کو خواب میں دیکھنا ہے ایک عمل کریں گے خواب میں نظر آئیں گے دیکھنا ہے تو میں بتاؤں کہ آپ کو وہی آڑے تیڑے خوابی دیکھنے کا ہے نہیں نہیں اگر ہمارا کوئی رشتے دار جیسے میری والدہ مرہوم اللہ کروٹ کروٹ مقفیرت فرمائے میرے اببہ مرہوم اگر خواب میں دیکھنا اور واقعیتاً تجربہ کر کے دیکھو کیا کرنے کا معلوم رات کو سونے سے پہلے چار رکعت کی نیت کرنے کا کتنی رکعت کی آپ کو بس اب بالکل سونے کے لئے جانا ہے آپ نے وضو بھی کر لیا مصواق بھی کر لیا چار رکعت کی نیت کرو اور وہ چار رکعت میں کیا پڑھنے کا کوئی لمبا چھوڑ عمل نہیں کرنے کا پہلی رکعت میں سور فاتحہ اور سور فاتحہ کے ساتھ بولو نا دوسری رکعت میں بھی یہی عمل کرنے کا یہی عمل کرنے کا سور فاتحہ اور اگر tackling ک multiplying کنا رکعت چلے کھڑے ہوئے اللہ اکبر سور فاتحہ اور چوتھی رکعت میں بھی یہی سور فاتحہ کتابوں میں لکھا یہ عمل کرتا جا تین رات کر لے پانچ رات کر لے سات رات کر لے نو رات کر لے انشاءاللہ تو جس کو دیکھنا چاہے گا خابل دیکھنے گا بھولو سبحان اللہ اور یہ عمل میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں ایک بہت بڑے بزرگ نے عمل بتایا ہے بہت بڑے اللہ کے ولی کون معلوم ہے سیدو طابعین حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے عمل بتایا اور کب عمل بتایا وہ بھی سن لو ایک مرتبہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ لی نام یاد رہے گا نا حضرت حسن بسری رحمت اللہ لی یہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو کوئی عورت آئی پردے میں آئی ہجاب میں آئی اور کہا کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے حضرت حسن بسری نے کہا کہ آ جاؤں وہاں سامنے بیٹھ جاؤ پردے میں بیٹھ جاؤں کیا سوال پوچھنا تو وہ کہنے لگی کہ حضرت چھ مہینے ہو گئے میری بیٹی کا انتقال ہو گیا میری بیٹی سولہ سترہ اٹھارہ سال کی تھی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا چھ مہینے ہو گئے دفن ہو گئے میں روز رات کو سوچتی ہوں کہ میری بیٹی کو دیکھو تو صحیح کہ قبر میں جہنم ہے یا قبر میں جنت ہے کوئی عمل بتا دو کوئی عمل بتا دو تاکہ میری بیٹی جو چھ مہینے تعلی انتقال کر گئی میں اس کو خواب میں دیکھو کہ میری بیٹی جنت میں ہے یا جہنم میں ہے کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یا تو جنت کا تکڑا ہوگا یا جہنم کا گڑا ہوگا تو حضرت حسن بسی نے یہی عمل بتایا وہیں سے ہم نے بھی لیا اس عورت سے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے چار رکعت پڑھنا پہلی رکعت میں سورے فاتح الہاک و متقاصل دوسری رکعت میں سورے فاتح الہاک و متقاصل کسی رکعت میں سورے فاتح الہاک و متقاصل چوتھی رکعت میں سورے فاتح الہاک و متقاصل وہ عورت کتنی پابند ہوگی انہوں نے وضو کیا اور پہلی رات کو جو یہ پڑھ کر چھانکات پڑھ کے سوئی تو خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا لیکن دیکھا کہ بیٹی قبر میں اور چاروں طرف سے جہنم کی آگ جل رہی ہے بیٹی پوری کالی ہو گئی ہے وہ تو بیٹی نے کہا اممہ اممہ پہچانو میں تمہاری بیٹی ہوں باقی میرا چہرہ کالا ہو گیا میرے سارے بال ختم ہو گئے میں قبر کے اندر چاروں طرف سے آگ میں ہوں اللہ کی فادت فرمائے اور یہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب کوئی گھنے گاڑ جاتا ہے تو قبر میں آگ لگتی ہے بولو قبر میں آگ ہے قرآن کریم میں لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قبر بھی ہوئے کیسی جگہ ہے جہاں جہنم کی آگ آتی ہے اب یہ لڑکی کہتی ہے اممہ اممہ میرے کو پہچانو میں مکالکہ لوٹی ہو گئی اممہ اممہ میں پورا بدن میرا جل رہا ہے وہ خواب پورا ہوا وہ عورت واپس ہجاب میں آئی اور سیدھے بزرگ کے پاس کون بزرگ آہ صبح صبح کا وقت ہوگا حضر حسن بسی نے کہا آرے بہن صبح صبح میں کہا وہ عمل کیا کہا عمل کیا بیٹی نظر آئی خواب میں آئی جہنم میں تڑپ رہی ہے قبر میں جہنم کی آگ ہے چاروں طرف سے آگ ہے ایسا ڈامر اور ایسا تارکول نظر آتا ہے وہ تو میری بیٹی نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی ہوں کالی کلوٹی ہو گئی کہ کوئی ماں پہچار نہ سکے کہ اپنی بیٹی کا کیا حال ہے تو سننا حضر حسن بسی نے فرمایا کیا کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے دو کام کر تو ماں ہے دعا کر اور کچھ صدقہ خیرات کر لے دعا کر اور کچھ صدقہ خیرات وہ بیچاری ماں ماں تو ماں ہوتی ہے نا وہاں سے روتی روتی چلی سے ہاں میں جتنا ہوگا میں صدقہ کر دوں گی جتنا ہونا میں دعا کروں گی لیکن حضرت آپ بھی دعا کرنا میری بیٹی کو جو حال میں میں نے دیکھا کوئی ماں اپنی بیٹی کو ایسے حالت میں نہ دیکھے دوسری رات بولو کونسی رات دوسری رات حسن بسری خواب میں دیکھ رہے کیا دیکھ رہے خواب میں کہ وہ لڑکی قبر میں بیٹھی ہے چاروں طرف سے جنت ہے اور جنت کا میوہ کھا رہی ہے دوسری رات میں حضر حسن بسری دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی بیٹھی ہے اپنی قبر میں اور قبر قبر نہیں ہے جنت کا ایک ٹکڑا رہے ہیں اور اس میں سے میوے کھائے جا رہے ہیں تو حضرت حسن بسری نے فرمایا تو وہی لڑکی ہے نا تیری ماں آئی تھی میرے پاس وہی ہو میری ماں آپ کے پاس آئی تھی میں وہی ہو تو حضرت حسن بسری نے فرمایا ماں تو کہتی تھی کہ تُو کالی کالی ہو گئی تیرا چہرہ بھی پہچانے نہیں جاتا چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے اور ڈامر اور تارکول کی طرح تجھے گھیر لیا گیا ہے اور تجھے جھکڑ دیا گیا ہے تجھے آگ کی کڑیوں میں اور بیڑیوں میں جھکڑا گیا ہے اور تُو تو یہ آرام سے جنت میں بیٹھ کے جنت کا میوہ کھاتی ہے تو تُو نے تیری ماں کو اتنا دوحی کیوں کیا کہتی نا میری ماں نے جو کہا وہ بھی صحیح اور آپ نے جو سنا وہ بھی تو حضرت حسن بسری نے فرمایا پھر یہ اتنا جلدی چینجز کیسا آ گیا وہ صدقہ کرنا تھا میری ماں نے صدقہ بھی کیا میری ماں نے دعا بھی کی لیکن اللہ کی طرف سے ایک ہی آواز آتی تھی اور وہ لڑکی کہتی میں اکیل ہی نہیں ہم تقریباً یہ پورے قبرستان میں سیونٹی ایسے ہیں ستر ایسے ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے ہمارے لئے صدقے بھی بہت ہوئے ہمارے لئے دعا بھی بہت ہوئی لیکن اللہ کہتا ماف نہیں کروں گا اللہ کہتا ماف نہیں کروں گا تو حضرت حسن بسی نے فرمایا پھر اچانک اللہ نے ماف کیسے کر لیا کہا کل رات کو کوئی اللہ کا ولی گزر رہا تھا کوئی اللہ کا ولی گزر رہا تھا اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑا اور کہا کہ اللہ یہاں جتنے قبر میں آرام کرتے ہیں اللہ یہ درود پاک کا سب کو سواب پہنچا دے اللہ کو درود پاک اتنا پسند آیا ہم ستر تھے جو قبر میں جہنم میں جھلتے تھے اس درود پاک کی برکت سے ہم ستر تھے